اسلام علیکم آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج ڈیٹ ہے جی سیون دسمبر اور سیون دسمبر برسی ہے جنید جمشید صاحب کی جناب جنید جمشید کے بارے میں کون نہیں جانتا کیا کون تھے کیا تھے اور کیسے ان کے موت ہوئی بہت علمناک موت ہی ہم بچپن سے دل دل پاکستان سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے لبوں پر یہ نغمہ رہتا ہے اور اس کو گانے والے بھی جنید جمشید ہے ان کے گروپ کا ظاہر ہے وہ گروپ اور تھا وائٹل سائنس کے نام سے مگر لیٹ سنگل یہی تھے اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی اچھے اچھے نغمیں دیئے پھر ان کی کائی پلٹی آگے تبلیغ کی طرف آگئے اور انہوں نے کافی اچھے اچھی ناتیں بھی پڑھی بہت اچھی ناتیں پڑھی آج بھی میں ان کی کئی ناتیں سنتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں اکثر بلکہ یہی میں اپنے بچوں کے بھی یہی سکھاتا ہوں کہ جی ان کی ناتیں سنے اور یہ اے نبی پیارے نبی بڑی اچھی ناتیں ہیں خیر جب ان کی موت ہوئی تھی تو یہی کوئی شام کا وقت تھا جب ہم نے ٹی وی لگایا تو یہ خبر چل رہی تھی کہ جی ایک جہاز گر گیا اور اس میں جنہ جمشیدی ہیں اور بیگراؤنڈ پہ ان کی وہی ناتیں چل رہی تھی اور بڑا عجیب سا ایک ماحول بن گیا تھا خیر اس چیز کی ان کی ڈیتھ کی ہمیں تصدیق بھی ہوئی اور تصدیق کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے ایک عجیب سا افسردہ ماحول بن گیا تھا تمام لوگ ہی پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ افسردہ ہو گئے تھے تو آج سات دسمبر والے دن ان کی برسی ہے مجھے اور کچھ نہیں ملا مجھے ایک کلپ ان کا ایک ملا ہے جس میں انہوں نے تین چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جس میں حضور پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اس کلپ میں حضور پاک کی وہ کونسی حدیث سامنے لگی ہے جس کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے تین چیزوں کے بارے میں وہ کیا چیزیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں پر اللہ کی قسم کھائی ہے پہلی بات جس پر آپ نے اللہ کی قسم کھائی وہ یہ ہے کہ صدقہ دو مال بڑھے گا صدقہ دو مال بڑھے گا اب آنکھ تو کچھ اور دکھاتی ہے آنکھ دکھاتی ہے کہ سود لو تو مال بڑھے گا سو ڈالر کہیں رکھوائے اس پر ایک سو بیس ڈالر مل گیا بیس ڈالر کا سود مل گیا لیکن جو چیز نظر نہیں آئے گی وہ یہ نہیں نظر آئے گی کہ اب اللہ ضرورتیں ایک سو چالیس ڈالر کی کر دے گا کیوں کیونکہ سود براہ راست اللہ سے جنگ ہے اور مسلمان کو کہا گیا ہے کہ آنکھ کے نظر کے مشاہدے پر نہ جاؤ حکم پر جاؤ جو حکم مل رہا ہے تمہیں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی جیسے میں نے عرض کیا آپ نے قسم کھائی اس بات پر صدقہ دو مال بڑھے گا اب سو ڈالر میں سے بیس ڈالر تو دے دیئے میں نے اب آنکھ تو دکھا رہی ہے آنکھ تو دکھا رہی ہے کہ پیسے کم ہو گئے جیسے آنکھ دکھاتی ہے کہ زمین اور آسمان ایک جگہ پر مل رہے ہیں ہورائزن پر وہ مل نہیں رہے ہوتے یہ آنکھ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی نظر کا دھوکہ ہے کہ بیس ڈالر کم ہو گئے پیسہ کم ہو گیا لیکن پیسہ کم نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے نبی کی قسم ہے صدقے پر مال نے بڑھنا ہے اللہ کیا کریں گے اسی ڈالر اپنے پاس رہ گئے ضرورتیں ساٹھ ڈالر کی کر دیں گے تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کا پہلا ارشاد کہ صدقہ دو مال بڑھے گا دوسرا ارشاد آپ کا تم پر کوئی حال آئے کسی قسم کی سختی آئے کوئی تمہیں کچھ برا بھلا کہے تمہارا کوئی نقصان ہو جائے اس پر فوراً تمہاری نظر میری طرف جائے نہ کچھ کڑوی کسیلی بات کرنے والے کو جواب دینا غصہ بھی پی جانا یہ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے غصے کے پی جانے کا معاف کرنا لوگوں کو تم صبر کر جانا تو میں تمہارے عجر کو بھی بڑھا دوں گا اور اس پر دنیا میں بھی تمہیں وہ عطا کروں گا کہ دیکھنے والے ایسے املی زبان دانتوں میں ڈالیں کہ یہ دیکھو اس کو صبر کرنے پر کیا مل گیا یہ صبر پہ عجر کا وعدہ ہے یہ دوسری چیز تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مخلوق سے مانگنے کے دروازے کو کھولے گا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا تو ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس میں سب سے پہلے سب کہ ایک ڈالر کی جو قیمت ہے وہ اس وقت آپ کو نہیں پتا جو پیسے آپ دیں گے آپ دے کے بھول بھی جائیں گے اللہ کو یاد رہے گا اللہ رب علیہ اور سنسیریٹی سے اگر دیں گے اللہ کو رازی کرنے کے لیے دیں گے تو قیامت میں اللہ اتنا بڑا چڑھا کر دے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ایک پر دس کا وعدہ ہے سو ڈالر گئے ہزار ڈالر آنے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ واپس ہو کے آئیں گے اللہ اپنا قرض کسی پہ نہیں رکھتا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں پیسہ اس کا قبول ہوتا ہے جس کے لیے اللہ خود فیصلہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہر ایک کے مال کو نہیں پسند فرماتے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب مال دینے کی بات آتی ہے تو غربہ مال زیادہ دیتے ہیں عمرہ سے کیوں کیونکہ اللہ ان غریب کے مال کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کو accept کرتے ہیں کیوں اللہ نے اس کو قرض فرمایا ہے یہ جب آپ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں تو اللہ کو قرض دے رہے ہیں اسی لئے اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے یہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کریں گے تو جناب بھا بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کن کن چیزوں کی بارے میں بتایا ہے اور کیسے ایکسپلین کیا ہے ان کا خیر اندازہ تکلوں بھی کافی اچھا رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ مجھے تو اور کوئی کلپ ملا نہیں لیکن یہ کلپ اچھا لگا مجھے ان کی باتیں اچھی لگی اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اور خاص طور پر آج کے دن جبکہ ان کی برسی تھی امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے نہیں گے سب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے اور اگر آپ نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ لوگوں کا وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ہے ہماری ویڈیوزا ہماری ویڈیوزا ہماری کنم موسیقی